بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی رسولہ محمد و علیہ و اصحابی اجمائین اما بعد دس نمبر ایک سو پچانوے آج کے سبق کا عنوان ہے مجاز کے عموم کا مسئلہ حقیقت اور مجاز کے مباہد چل رہے تھے تو اس سے متعلق بعض ضروری مباحث الگ الگ مسائل کے طور پر علامہ صدر شریع رحمت اللہ ذکر فرما رہے ہیں آج کے مسئلے میں علامہ صدر شریع رحمت اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آیا مجاز میں عموم ہوگا کہ نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک علامہ صدر شریع رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجاز میں عموم ہو سکتا ہے مطلب ایک لفظ ہے وہ عام ہے تو اگر وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو تو اس میں بھی تعمیم ہو سکتی ہے اور اگر وہ مجاز میں استعمال ہو تو اس میں بھی تعمیم ہوگی یہ بات نہیں ہے کہ جو تعمیم ہے یہ حقیقت کے ساتھ خاص ہے اگر ہم مجازی معنی میں استعمال کریں گے تو اس میں صرف ایک فرد کو مراد لے لیں گے اس میں ہم عموم مراد نہیں لیں گے اسی بات نہیں ہے چونکہ بعض شوافع کا یہ نظریہ تھا اس لئے اللہم صدر شریعہ رامتلین اس کو ذکر کیا اور اس پر رد کیا ہے شنانچہ فرماتے ہیں مسئلت قال بعض الشافعیت لا عموم للمجاز لئنہو ضروری ننیسار الیه توسعاتا فيقدر بقدر الضرورت قلنا لا ضرورت في استعماله لئنہو انما يستعمل لعجل الدعی الذي ياتی من بعده و اذا لم تكن الضرورت والتردید في استعماله بل يكون مانا ضرورت انہو اذا استعمل اللفظ يجب ان يحمل المعن الحقیقی فإذا لم يمكن فعل المجازی فهذه ضرورت لا تنافی العمومة بل عموم انما يثبت انہو استعمله المتكلم وعراد به المعن العام ولا مانع لحاظا لئنہو ما وجد في استعمال ضرورتا فرماتے ہیں مسئلہ بعض شوافعیت کہتے ہیں کہ مجاز میں عموم نہیں ہے کیونکہ مجاز ضرورتا ہوتا ہے جس کی طرف جایا جاتا ہے توسع کے لئے اور آسانی کے لئے لہذا وہ ضرورت کے بقدر متقدر ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اس کے استعمال میں ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ جو استعمال کیا جاتا ہے اس دائی کی وجہ سے جو اس کے بعد آتا ہے اور جب ضرورت اس کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کو معنی حقیقی پر محمول کرنا ضروری ہے پس جب یہ ممکن نہ ہو تو مجازی پر ہم محمول کریں گے تو یہ ضرورت عموم کے منافع نہیں ہے بلکہ عموم ثابت ہوگا اگر متقلم اس کو استعمال کرے اس سے معنی عام مراد لے اور اس سے اس کو کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ استعمال میں ضرورت نہیں ہوتی تو بارالباز شوافے یہ کہتے کہ مجاز میں عموم نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ مجاز کی طرف جو ہم جاتے ہیں تو یہ ضرورتا جاتے ہیں مجبوری کے درجے میں ہم جاتے ہیں کیونکہ ایک لفظ استعمال ہے تو اس لفظ کو اپنے معنی حقیقی میں استعمال کرنا چاہیے اب جب معنی حقیقی درست نہیں ہے تو ہم جو مجاز کی طرف جاتے ہیں تو یہ ضرورتا جاتے ہیں اور مجبورا جاتے ہیں اور جب آپ کسی چیز کو ضرورتا نہیں اختیار کرتے اس کے بارے میں اصول ہے ضرورت و تتقدر و بے قدر ضرورت کہ ضرورت کو بے قدر ضرورت ہی استعمال کرنا چاہیے تو وہ کہتے جب مجاز کی طرف ہم گئے ہیں صرف اس لیے تاکہ کلام لگو نہ ہو جائے تو ہم مجاز میں صرف ایک فرد مراد لے لیں گے اور اس کو قابل عمل قرار دے دیں گے باقی اس کی اس میں تعمیم کی ضرورت نہیں کہ اس کو بھی تمام افراد میں عام کر دیں ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ مجاز میں اگرچہ ضرورت ہے لیکن اس کے استعمال میں ضرورت نہیں ہے مجبوری نہیں ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے آ جائے گا کہ مجاز کو لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں تو مجاز اس ویسے ہم نے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے بلکہ اس کے بہت زیادہ دوائی ہوتے ہیں بعض مرتبہ جو مراد ہوتا ہے انسان کا وہ حقیقت سے آدھا نہیں ہوتا مثلا ایک شخص سے بہت زیادہ سفید ہے تو آپ بہت زیادہ سفید کو بھی کتنے بھی یہ حقیقی لفظ اس کے لئے استعمال کریں تو اس کے معلی مراد پر پوری طریقے سے فٹ نہیں آتا تو آپ اس کے لئے کوئی مجاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ چاند ہے یا دودھ ہے تو اس سے وہ اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو مجاز کے بارے میں یہ نظریہ ہی درست نہیں ہے کہ آپ مجاز کی طرف مجبورن جاتے ہیں اور دراصل کسی لفظ کا معنی اس کا حقیقی ہوتا ہے اب وہ درست کرنے کے لئے صرف مجازی معنی کی طرف جاتے تھا کہ کلام لغو نہ ہو جائے تو یہ بات نہیں ہے بلکہ جب آدمی معنی استعمال کرتا ہے کہ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے پیش نظر مجاز مقصودی دور پر ہوتا ہے اور وہ مجازی معنی مراد لیتا ہے تو یہ جواب ہے کہ استعمال میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دعائی کے لئے استعمال کرتا ہے اور دعائی للمجاز آگے آ جائے گا کہ آدمی مجاز کیوں استعمال کرتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے وجوہات ہوتی ہے وہ کئی وجوہات ہوتی ہے تو وہ اس دعائی کے لئے اس کو استعمال کرتا ہے جس کا ذکر آگے آگے آ جائے گا اور جب ضرورت اس کے استعمال میں نہیں ہے اس کے استعمال میں مجبوری نہیں ہے تو ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لفظ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت اس کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ ضرورت کا مطلب یہ بات ہے کہ لفظ کو استعمال کیا جائے تو اس کو معنی حقیقی پر محمول کیا جائے گا اور جب یہ ممکن نہیں ہے تو مجازی پر محمول کیا جائے گا اگر آپ یہ ضرورت مراد لے رہے ہیں تو یہ ضرورت عموم کے منافع نہیں ہے بلکہ عموم تو ثابت ہوتا ہے جب متقلم اس کو استعمال کرے اور اس سے عام معنی مراد لے اور اس سے یہاں معنی نہیں ہے تو متقلم مجاز میں بھی تو عام مراد لے سکتا ہے کیونکہ استعمال میں اس کی ضرورت نہیں ہے آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ جو مجاز ہے بعض شوافے کے اس عمل سے اور یہ تمام شوافے کا مسئلہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ نیچے تفضائی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیکھے تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بعض شوافے کا ہے لیکن تلاش کے بودود نہیں ملا کے کون سے شوافے مراد ہے تو بارال یہ مسئلہ مرجوع ہے اور یہ مسئلہ درست نہیں ہے آگے فرماتے ہیں وہو احد نوعی الکلام بل فیہ من البلاغت ما لیسا فی الحقیقت وہو فی کلام اللہ تعالی کثیر کہ قولی تعالی یرید این قد فاقامہ و قولی تعالی لما تقلماؤ واللہ تعالی متعالین عنی العجز و ضرورات نذیر قولی علیہ السلام لا تبع الدرحم بالدرحمین ولی صاحب سائن و قد ارید بیہی الطعام اجماعا فلا يشمل غیره انده ذکر السع و عراد بیہی ما فیہمی طریق اطلاق اسم المحل علی الحال صدر شریعہ رحمت نے فرماتے ہیں کہ مجاز تو کلام کے دونوں میں سے ایک ہے یعنی جس طرح کے کلام کا ایک نوع حقیقت ہے اس طرح کلام کا ایک نوع مجاز ہے مجاز یہ مستقل ایک نوع ہے بلکہ مجاز میں اتنا مبالغہ ہوتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا اور یہ اللہ تبعہ و تعالی کی کلام میں بھی زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں مجاز کا استعمال بہت ہے اور بلکہ علماء عزدین ابن عبدالسلام نے تو اس پر مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں کتاب اللہ میں جتنے بھی مجاز کی قسمیں اس سب کی مثالیں دی ہیں بہت زیادہ مثالیں دی ہیں جیسے کہ اللہ تبعہ و تعالی کے شادی یہ چند مثالیں دے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں مجاز کا استعمال ہے ایک جیسے کہ اللہ تبعہ و تعالی فرماتے ہیں یرید و این قدفا اقامہ یہ سورہ کاف میں ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہیں خضر علیہ السلام ایک گاؤں پہ جا رہے تھے تو وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والا تھا تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا دیا تو اس قسم میں آپ میں دیکھا ہوگا کہ خضر علیہ السلام عجیب عجیب قسم کے کام کر رہے ہیں جو کام نہیں کرنے چاہیے جو کام ان کے ذمہ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں اور جو ان کے شان کے خلافے وہ کر رہے ہیں بچے کو قتل کر دیا اور دیوار جو گرنے والی تھی اس کو درست کر تو وہ آپ کو پھر بعد میں اس کے جوابات معلوم ہو جائیں گے تو جوابات اس کا یہ تھا کہ دیوار جو گرنے والی تھی تو یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو کسی یتیم بچے کا تھا تو اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگوں کے سامنے آ جاتا جس سے ان کا نخصان ہو جاتا تو خزن اللہ علیہ السلام نے وہ دیوار تعمیر کی تاکہ ان کا جو خزانہ ہے ان کا جو مال ہے وہ محفوظ ہو تو یہاں اس دیوار کے لئے اللہ تبارک ہوتا ہے یہ الفاظ استعمال کی یریدو خزانہ علیہ السلام ایسے دیوار سے گزرے جو دیوار ارادہ کر رہا تھا کہ وہ ٹوٹ جائے وہ گر جائے فاقامہو اور خزانہ علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کیا اب یہاں یریدو این قدہ کا جو لفظیں یہ سب الکول کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جو کوئی خود حرکت اور ارادہ کرتا ہو دیوار میں تو حرکت اور ارادہ نہیں ہے تو جبکہ اللہ تبارک ہوتا نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں یہ مچاز مراد ہے اور اسی طرح اللہ تبارک ہوتا کا ارشاد علمہ تغلماعو جب پانی نے سرکشی اختیار کی تو اب تغلماعو تغابی جو ہے سرکشی یہ بھی زب الکول کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن ماعو کے لئے استعمال کیا پانی نے سرکشی کی یعنی پانی میں جب تغنیانی آئی اب اگر وہ مسلک لے لے جو بعض شوافع کا ہے کہ مجاز کی طرف ہم مجبورا جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تو اجز اور ضرورات سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کو کسی کلام کو درست کرنے کے لئے مجاز کی ضرورت تو پھر نہیں ہے اگر یہ مجبوری بنتی ہے لیکن ہمارا اگر مسلک لے لیا جائے کہ مجاز جو ہے یہ کلام کا ایک نوع ہے بلکہ کبھی کبھی مجاز کا استعمال کرنا یہ حقیقت کے بنسبت اس میں بلاغت زیادہ ہوتی ہے اور مقصود وہاں بلاغت ہو تو مجاز کی طرف ہم چلے جاتے ہیں یسے مثلا ہم نے مثال دی کہ ایک شخص سے وہ بہت زیادہ سفید ہے تو اگر اس کے لئے بہت زیادہ سفید کا لئے استعمال کریں گے تو یہ زیادہ اس پر دلالت نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کے لئے استعمال کریں کہ وہ دودھ جتنا سفید ہے تو اب وہ سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی سفیدی کس طرح زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی تو عجز و ضرورات سے پاک ہے اور یہ صرف چند مثالیں نہیں ہیں سینکڑوں مثالیں ہیں مجاز کی قرآن مجید میں آگے بھی انشاءاللہ کچھ مثالیں آجائے گی ایک مثال انہوں نے حدیث سے بھی دی ہے اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درم کو دو درم کے بدلے میں نہ بیچو اور ایک ساہ کو دو ساہ کے بدلے میں نہ بیچو تو درم بی درمین یہ تو حقیقی معنی ہے لیکن ساہ بی ساہین یہ حقیقی معنی نہیں ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرما رہے کہ اس ساہ کا جو برطن ہے وہ جو ناپنے والا اور ماپنے والا برطن ہے ایک برطن کو دو برطن کے بدلے میں نہ بیچو یہ ایسا تو نہیں ہوتا بلکہ برطن کے اندر جو کھانے کی چیزیں آتی ہو ان کو ایک دوسرے کے بدلے میں زیادتی اور کمی کے ساتھ مت بیچو یہ مراد ہے تو ساہ و ساہین کا لفظ مراد ہے لیا یہ ہے لیکن اس سے جو ساہ اور ساہین کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ مراد ہے تو محل بول کر حال مراد لیا ہے یہ پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ مجاز کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ محل سے حال مراد لے لیں اور اس طرح بہت سارے مثالیں ہیں کہ ہم مجاز استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی وقدورید ابھی طعام اس سے طعام مراد ہے اجماعا فلیشمل غیرہ اندہو لہذا یہ غیر اس میں شامل نہیں ہوگا امام شافی رحمت اللہ کے نزیق تو زکر الساہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سام کا ذکر کیا اور اس سے وہ مراد لیا جو ساہ کے اندر ہے اور یہ بطریق اطلاق اسم المحل علی الحال یہ انہوں نے جو مراد لیا ہے یہ بطریق اس اصول کے مطابق لیا ہے کہ محل بول کر حال مراد لیا ہے تو برحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس موضوع پر تھا کہ مجاز میں عموم ہوگا کے نہیں تو بعض شوا پر یہ کہتے ہیں کہ جب مجاز ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ لفظ اگر عام ہو تو اس میں تعمیم نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ مجاز کی طرف ہم ضرورتاں گئے ہیں تو لہذا ضرور بخد ضرورت ہم تسلیم کر لیں گے اس کا کوئی ایک فرد مراد لے لیں گے اور تمام افراد میں حکم کو عام نہیں کریں گے لیکن مصنف نے فرمایا کہ مجاز میں عموم ہوگا اور مجاز میں کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے مجاز کی طرف ذہن اس لیے اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ضرورتاں اور مجبوری کے حد میں ہے بلکہ مجاز باقیدہ مقصود ہے بلکہ کلام جو بلیغ و فصیح بندہ ہیں اور اس میں جو بہت زیادہ خوبیہ پیدا ہوتی ہے وہ مجاز کے استعمال سے ہیں یہاں اس زیمن میں یہ بات بھی اگر آپ نے دیگر کتابیں پڑھی ہوگی تو بعض حذرات نے مجاز کے انکار کیا ہے کہ مجاز یہ درست چیز نہیں ہے بلکہ اس میں تو ایک قسم کا جوٹ ہوتا ہے کہ آپ جا الاسد و عزید آ رہا ہے اور آپ اس کو جا الاسد و کہو کہ شیر آیا شیر آیا تو یہ جوٹ ہوا اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس طرح انہوں نے مجاز کو بدنام کیا ہے اور اس کو کم تر جانا ہے آپ حذرات نے اگر پڑا ہو تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے کہتا قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ یہ اپنی حقیقت پر ہے تو اس ویسے بات کے علماء نے ان پر رد کیا ہے کہ مجاز کا استعمال ہے قرآن مجید میں اور مجاز کوئی بری بات نہیں ہے مجاز جوٹ پر محمول نہیں ہے بلکہ ہم نے تو کہا ہے کہ مجاز کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہے مغیر قرینہ کے کوئی استعمال نہیں کر سکتا لفظ کو اپنے حقیقت معنی کے علاوہ میں لفظ کو اگر اپنے حقیقت معنی کے علاوہ میں استعمال کرے اور قرینہ موجود ہے علاقہ موجود ہے تو اس کے بعد پھر یہ جائز ہوگا علاقہ موجود ہے